طاقت ہندیاں زور نلایا بیٹھے من رضائیں پڑھئی جو میرے نال جنہ چرمیں پڑھنا طاقت ہندیاں زور نلایا بیٹھے من رضائیں طاقت ہندیاں زور نلایا بیٹھے من رضائیں مولوی جی پڑھے آجے طاقت ہندیاں زور بیٹھے من رضائیں طاقت ہندیاں بیٹھے من رضائیں آجے بیٹھے من رضائیں یا ایواللزین آمن استحیروں میں صبر والصلاة ان اللہ محصابرین ولا تقولون میں یکتروا فی صبیل اللہ اموات بلاہیاں ولا قلات شرون ولا نبلو انکم شیح من الخوف والجوئی ونطس من علم والے والانفوس والسمرات والبشری صحابرین انڈی بردیاں والے واللہ دی قسم میرا حسین قرآن کو نجدانی ہویا قرآن حسین کو نجدانی ہوئے گا ایک قیامت تل دن میں آل تے قرآن کٹھے ہو دے کو اسے تے ملنگے انہیں دین جنبائی ہے انہیں کسے پوری دنیا جنبائی نہیں انہیں قیامت تک نبائے گا لوگ مسلیاں تے قرآن پڑھ دے لوگ شبینیاں تے قرآن پڑھ دے لوگ نماز آج قرآن پڑھ دے لوگ جنبائی نہیں نبت چل دیں دی تے قرآن پڑھ دے مسلمانوں سالم سہی بے کے قرآن پڑھ دے شبینے پڑھ دے اے او یاری تے تلک نمان دے پیا تھاڑ کر بلا چے نیزہ خولی تے جت لند ہے پیا حسین قرآن پڑھ دا جا بیٹھے مل رضائی بیٹھے سیانویوں اے خاجہ صاحبی قبر دے کروڑا رامتہ دینہ سیدہ نادب سخا چڑیا تھاکت ہوں دی آنزور بیٹھے مل رضائی پانی بعد پیا سے چلے اے دین دنیا نے میرے امام دین اللہ پہ دین یہ رویتہ کچھ بیان کرنا چاہنا طریقے کر بلا پڑھو مسلمت کتابہ پڑھیاں مختلف میں تدیو رویت نہیں پڑھی نام من نہیں دیدے جو نادی توہین ہوئے میں تے شان نہ لیے پڑھنا امام دین اللہ پہ دین فرما دے میری اکھ ہمین دین پہیا کہ میرے ویرلیس کردہ گھلہ جڑا پھٹے آنے نکل گئی بوٹی تنہ موہ وڑا تیر میں کہے کتنے محسوس کرو گے تو پھر سمجھا ہوں نہیں پتر بیمار ہوئے دھوڑا لگ جانتی ہی نے ساڑھی ہیں اللہ آتے ڈاٹر اٹھے امام مارو دیئے پہنا حسین دی گو دے میں امام دین اللہ پہ دین اندر پراروں پچھ اس باپ رو پچھ کہ چھوٹا جائے سید تڑ پہ دے حسین گڑھ نہ لائے حسین گڑھ نہ لائے تڑ پہ دیا تڑ پہ دیا تڑ پہ دیا حسین دی گو دندر پتر نے آخری سال کی بیان کر رہا تو کی ہوئے امام زمین اللہ دین فرما دے میرا باپ زمین اکربلات بہتے پتر نو اینج لائے کی بیان کر رہا بس انہ کیسا کنا وہ تو ہورا دیا چیخہ نکل گئی وہ درشے مولائے لگے کہ شاہ جی کیوں جی گلک آ دے آن دے یتین ہونا چھیڑے آجے وہ دی دعا تیر شراہ دیں دی یہ دی راہ دیں دی انہ دینی لان دی میرا دے کہنے ہے ارشی مولاہ الگیا ہوئے گا نبی تڑ پہ گئے علی تڑ پہ گئے میں یہ نہیں کہہ دینا وہ تو سیدہ سلام اللہ علیہ جنت محلنگر سیدہ ام المومنین ختیجہ تو کبرادی گوچ سے رکھ کے رندیاں اڑ گیاں میں دے بھی کبھاں گا وہ تو ہوراں تذیر دواست تے کھڑیاں اڑ گیاں تے بی بھی ارز کر دی ہوئے گی اممہ وہ ایک میرے بچیاں دا کیا آلے اے پردیش اندر کر وراج کی ہو رہے آئے میں یہ بھی کہہ دینا پھٹ گئے جگر پہاڑا دے پھٹ گئے جگر پہاڑا دے تے کم گیا جگ سارا جادیہ سگر دے نازک علکوں چھٹیا خون پھوارا پرسد کے سبر تیرے دیا کا سید شاہ اسوارا جان دیتی پران دیتی حیدر دے دلدارا میرے امام علی مقام دا پیارا بیٹا ادتی امام جنرلہ بیدین دیکھ رہ رہے فرما دے میرے باپ نے میرے بھیل دا بوسا لیا تے کبر ننیجی کھود کیا پہ حضرت علی اسگر نو آپ دفنا دیتا لہوے مالکہ کچھ نہیں رکھیا میں دامن چاڑ حسین وخا دیتا امام جنرلہ بیدین فرما دے لیں میں بہت کیزاں کچھ چھوڑ گیا ہر چیز ہر چلس بیاننے کی علمہ کر رہے دے ماشاء اللہ حضرت امام جنرلہ بیدین فرما دے لیں میرا باپ خیم میں آل آیا شدد دا بخار امام جنرلہ بیدین لوں جدو باپ قریب آیا ہاں نکلی امام جنرلہ باپ نے ہاتھ سارا دیتا جدو نار لگ رون لگ بے بابا میرے بی اسگر نو چھوڑ آئے ہو ہاں بیٹا چھوڑ آیا وہاں فرمایا بابا تھوڑی دیر میں پہلے خیم اندر گیا ساں نکے نکے بچے اندھے کول بیک میری بین سکینہ دی زی بی میرے اسگر نو پانی مل گیا ہوئے گا میرا باپ میرے ویر نو لہ کی اندھا ہوئے گا بابا کی میں جائیے خیم اندر سکینہ دے بڑی خج بیٹھئے میری اسگر دا گل تا رو گیا ہوئے گا میرا ویر دیا نظران ٹھیک ہوئی دس پندرہ مطبع پڑی آئے ہاتھ چوم کے عرض کھ دنے بابا ممی پڑ دا رہا پر میں کی کرا میری بین اندر گیا تڑ پڑ جان آئے اے تیس وید رون دیئے بھئی ارباب نو کی دس آگے اے نبی بیا نو کی دس آگے میری پوپی دی گود خالی ہو گئی اے تیس گر نو لے کے فین دی زی میرے امام نے فرمایا اوزین اللہ بی دی پترہ سبر کر میمی تقدیر دے فیصل منی بیٹھا ماں تو بھی حوصلہ کر نال پترہ اجے بڑے اکھے پینڈے اونے نے اجے بڑیاں اکھی مندلائے میرے امام آلی مقام اپنے بیٹے نو فرماگ بیٹا حوصلہ رکھ نال میں جا رہی آم ان میں واپس رہی آم ان میرا بی لائے آگیا ہے جی اجی سدھی پہلا میرے نال نے جی سال پہلا پشین گوئی دی تی او بی لائے آگیا 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 بیٹا نہیں بابا کیوں جی اسگر شام شہاد تلوش کر سکتا ہے یہ انہوں محمد برگے فرمایا نہیں بیٹا تو یہ سلا نہیں سمجھ دا بابا کی فرمایا ہوتی حسن مسننہ نو چھٹ کے آیا یہ تھے تو رہنے عزقیدی بابا جنہ اسگر نو نہیں چھوڑے جنہ نکنے کی انہوں محمد چھاتیاں بچے مارے میں چھوڑن گے حسین فرما نے تیرا ایوال بھی ڈنگا نہیں کر رہے تو توڑ مدینے جانے اسی رضا من کے بیٹھے ہویاں کوتی حسن مسلدان چھوڑ کے آئے یہ تی تی نو چھڑ کے چلے یہ نہ بھائی مان نال لین والا کوئی نہ روے گا پوری دنیا تے حسنی ہونگے حسنی ہونگے میرے امام علی مقام دبیارہ بیٹا ہاتھ چمدے پیا میرے امام صرف پیر دنے پہ اتر رہے حسلہ تو انجھ کار جی بابا فرما اندر میرا جوڑا تے پاگ لے کیا فلاں جگہ پیئی چٹے رنگ دے کپڑے جس سید نے پائے نا تے پاگ بنی این چمکارے پہ ابار دا سید این نور تیرا سب گران امام وزیر فرما نے بیٹا ایتھ میرے کول بھیجا میں جو ہو ہی کیتا اقتدار واسطہ نہیں کیتا کرسی واسطہ نہیں کیتا اے وزارت سدارت واسطہ نہیں خلافت لڑائی نہیں بیٹا میں جو بھی کیتا دین واسطہ کیتا اے فاسق فاجر زانی شرابی عیاش بدماش دین دی دی ادھا توڑن والا سفیلیاں بینہ نکاح کرنا جہز کہن والا اے یزید لوگ کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ یزید میں یزید اس بہی مانتی وجہ رہا اتھے لدھوں یا اتھے پشاب کیتے تن دن آزان جماعت نہیں ہوئی سناو یا مدین شریف یا اللہ حسین غلامان حسین نہ رکھی یزید یا احترام کرنے والے یزید نہ رکھی آپ نے فرما ہے زین العاب دین میں جو کیتا نانی دین بچایا آج میں نہ نہ قربانی دن دا تک نماز آزان لوگ ایک جملہ تک ہر وطولت ان دارنا پہ بہت نبی حاضری ہو گئی سانو دین مفتش ملے آئے یہ دین دی قدر پچھڑی یا نبی صحابہ کو پچھلے یا کربلا دیا پیرہ کو پچھلے زہرہ دیا بچیا دین پناہ سین سرداد رداد دست دردست یزید حق بنا الہ الہ امت وسا چھڑیا امت امیرہ نے اسلام رنگ چھڑیا رہنب امیرہ میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میں جو کیتا دین واسط کیتا ذات واسط نہیں کیتا بیٹا اس واسط میں دین دام نہ چھوڑی بیٹا بابا انشاءاللہ کی بھی ہو سکتا میں دین نہ فرمایا نہ قرآن دام چھوڑی نہ ضرور دی سنت نہ چھوڑی شریعت پتہ شریعت مطابق زندگی بسر کریں بابا انشاءاللہ انجی ہوئے گا انجی ہوئے گا فرما بیٹا بدلے آرے پاس سے نہ پہیں ایک انجی بھی حسین سیرت بھی سونی سورت بھی سونی ٹھیک ہے بابا فرمایا بیٹا انہ سارے نماز بندی ہوئے شریعت مصطوی اپنے نانے دی شریعت سامنے رکھ بابا انشاءاللہ انجی ہوئے گا امام نے فرمایا اتھے بڑا کچھ ہونے اتھے بڑے وقت ہونے نے تُو مدینہ پاک پہنچ رہے تیرے نال مستور ہاتھ نے بیٹا ڈولی نا عزقیت بابا دعا کر دے اسی مشکل کشاہ دے فترہ مشکل کشاہ ہی نال میرے امام علی مقام نے اپنے بیٹے موں پیار کی تا فرما بیٹا ہونسلا بابا میں انشاءاللہ وعدہ کر نماز کچھ روے یا نہ روے دین دا چندہ بلاند روے گا دین دا فکر دین دی تبریغ ہو رہی میرے امام علی مقام فرما دے نے اچھا اون میرا دل کر دا میں اے حق خیم اچوی ادا کار رہا نال میل لما نال مید دا سما وی جو کہ حسین تے جان دا سی بات کی ہونے مندر ہی عجیب ہو گیا محول ہی بڑا عجیب ہو گیا وہ دی وجہ ہے تو انہوں پتہ لگ گئے دوسری کیا نا پراج فوت اندین باب فوت اندین پتر فوت اندین جو مندی چکی جان دی نا تیہ بڑھ نا اٹھ دیکھ پین نیا وی اجی نا چک کو پہ آخری وار دیدار کرا لہو پھر جو مو چم کے چیخ مار دیا نا وہ دو کھلوتے لے رہ نہیں سکت کیونکہ پتہ مندی خالی ہونی اس پراہ نہیں ہون اس پیٹے نہیں ہون امان در نہ سوچ اے پین اے ماں انج کر دی تر برا جو حسین پین بیٹی کرو اس سی نا انہ نوی پتہ سی نا کوئی نہیں ہون امان نوی پتہ سی میں نہیں ہون میرے امام علی مقام امام زین علی دین فرمان دیل سیدنا امام علی مقام اگے اگے میں پچھے پچھے جاؤ بی بی پاکہ نے کیا حسین آرہ حسین آرہ جدی یہ کھان پند نے ہج کی بجی ہوئی آواز تے کنٹرول سانہ سانی مل دا پی گرمی دی شدت آپ رو رہی آنے رو رہی آنے رو رہی آنے رو رہی آنے امام زین علی دین فرمان میرا باپ پول امام علی مقام کھڑے رہے میں توڑ کیا آیا میرا آنے والی بی بی دے قدم آت رکھی آ پوچھو اے بی بی کون فرمایا میری ماں شہر بانو رو رہی سی میں جا کے قدم آت رکھی آ نی امی اک دے کھول نی میری امی پیاری ایک تیرے سامنے کون کھڑوتا اے سامنے کون آیا جلدی اٹھ کے گھڑیاں ہو گئیا اے رجز گردین آقا ایک کیوں جا ویلہ آگیا اے اے کیا گھڑیاں آگئی آگئی آنے آج اے وقت ہونا سی تس تشریف لے ہو ہو نی تی میں اٹھنے ہی نہیں سی زہرہ پاک دا بیٹا سید جدو قرآز کی تی دروازہ تیری تظیم واسطے تیرے احترام واسطے میں اٹھ کے کھڑوتی رہیا تیرا احترام کی تیری تظیم کی تی 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 ماں خوش ہو گئی تی ربا خوش ہو گیا حضور خوش ہو جان گئے میں تی اس واسطے تظیم کر دی رہیا اسے میرے فراج شامل حسین آج میں کی کرا میں بڑی تکلیف ہوئی ہے میں کی معذرت کرا میرے کو غلطی ہوگی فرمایا نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی تی 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 رضی امام جان رابدین فرما دی جدو میری مہا نے عرض کی تی باب حسین دی بار گچ حضرت شیر بنو رضی اللہ خوش ہوگئی کہ فورا پیران دھگ بہیا نالے پیران چم دیا لے نالے بوس دیا لے حسین میں غلامی ناجر مل گیا سقیدہ پتر نا آج میرے واسطے جنت بشارت جتے حسین راضی ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ رسول بھی راضی ہو جائے میرے آقا میں بڑی تذکیر ملی بڑا خوش ہوئی نالے بوس پی دیا لے آپ فرما دی لے نی شہر بالوں آقا میں آدھ رہا فرما نہیں میرے قدم چھڑ نہیں میری گال سون میں تیر نہ رکھ گل کرنا چال دست بست کڑی ہو گئی میری آقا میں غلام کنید آدھ رہا فرمایا نی کوئی جواب دے عرض کی تی آقا میں کون ڈکڑ والی میری کون ہی مجال میں ہوں سہن دے رات بدلا تسی رات کر لی آئے تقدیر دا فیصل آئے تیرے نان مصطفی صلی اللہ علیہ سلم نے پہلے ہی فرما دی تی میں کون روکا میں کون آرز کرا فرمایا نی کتم بھی نہیں چھٹ دی تی 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 اٹھ دے کھلو فرمایا تی نگ نگ فرمایا عز کر دی آقا روک تی نہیں سکتی پر تی رک مات چود دا دل نہیں کر دا تی رک مات چود دا دل نہیں کر دا آقا تی رک مات دور کی در جا وانگی ایک زندگی ہو گی جدو میرا حسین میرے تو دور ہو گا آقا میں قدم کی میں جھڑا میں قدم آنو کی میں دور ہو وہاں میں تی تی رہے قدم چروا گی عز کی تی تی فرمایا نی شہر بانو ممی اللہ دی رضا تی راضی راضی بھی شہر بانو قدم دی کی ہوئی ہے فرمایا نی چھوڑ کیوں نی چھوڑ دی عز کی تی سی زادی آ جدو لوگ کاندیاں دیا اجڑ دیا لے جدو لوگ کاندیاں دیا اجڑ دیا لے پیک کے اندلے ماں باپ اندلے اندلے اکنبا ٹرپا تی اجڑ گئی آگے تینوں ساہرہ مل جاند جن نا تین آن دیا ماں پی مر جل اندلے ویر روند اجڑ 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 بوا لگ دیا اجڑ اجڑ باپ اجڑ 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 میرے ماں پہ گوئی رئی میرے ماں پیں آن کوئی نیا اجڑ مرے ویر آن کوئی نیا اجڑ میرے قبی لیا کوئ نیا اجڑ میرے ندلہ سا دین والا کوئی نا اجڑ اجڑ میں اجڑی کس پاسے جہاں نہ سورے رہے نہ پیکے میرے امام نے اپنی رفیقہ یاد رکھ سلی دیتی ہے فرماں گے نے میں اجھے پہن لوں مل لے اجھے میں بیٹی لوں مل لے اجھے میرے امام علی مقام نے فرمایا ہے پنڈی بٹیاں والیوں کی بیار گرا ایک بی بی نے کہہ میداد پر لا چکی آئے حسین نوار شہی بول گئی ہے بی بی نے چاتر دی بکل ماری ہے حسین پاگ نے ایتھے ہاتھ نے بی بی زامنے کلو رہی ہے کپ کپی تاری ہے اے جسم کم دیبیا کانچ وہاں سواندیاں لڑیاں جاری ہو گئی آلے چاتر بھی پیچ گئی ہے جدو اے جل اکھا نل اے اپنے ویردہ چیرہ بے گیا فرمایا جینب کی پیوے لیے فرما دیا نے ویرہ بے نیے ماں تُو اے جی آئے جو میں دوبارہ کوئی نہیں ہونہا میریا ویرہ تُو دوبارہ کوئی نہیں ہونہا میریا حسین مینے میں ممیزا راتی تھی امی نو پتائے کی اُڑھائیں فرمایا تھی بھی میں تے تیرے خیمے جڑ وارہ سا فرمایا میں شہر بھولوں دی آواز سن گئی ویرہ میرے کلائی جے دلت تے حسین آگے آئے حسین آگے آئے عجی بی بی دے سرتے ہتر حسین نے رکھے لے حسین دی چھوٹی جی تھی آگے یہ بابا میرا لی اسگر کتے ہی بابا میرا ویر کتے چھٹا ہے میں دیتے نورت کی تزین پاڑی دا گھٹ مل جائے آئے میرے ویر کتا گیا میرے اسے لے پہ دین گو جج پایا ہے پین کول بے گئی روندی اے ننیا ننیا باہاں سیدہ دی دیا باب دے گالچ آگے آگے آ شالہ مرن نویر شالہ مرن نویر شالہ مرن نویر اے باب مرے سرننگا ہندہ اے مان کرے مرے گھر ویلا تور جان دے جدو ویر محمد اجڑ جان دا اے میلا مسلمان لو اپنے ویرانو یاد کرنوا لے ہو اپنیاں پہنے نر پیار کرنوا لے ہو اپنیاں بچیاں دے لادوے گھڑنوا لے ہو کربلا دے پیر والوی ویوے کو جدی گو جنگر چھوٹی جی بچی ننیاں ننیاں باماں پانیے جی رہاں انوار اپنے باو دے موڑے دے مل دیے تے جی کے انینے بابا مینو یدیم نا گری بابا مینو چڑ گے نا ٹور جہی بابا مینو نیندر نای یوڑی او نا تیاں نیاں نیندرہ یوڑیا دیا نیندرہ یوڑیاں یتیم ہو جال نیندرہ یوڑی نا اووڑ او دے چپ گھر گے دن پورے کر دیا لے ساڑے کون مگرون والا بابا مینو کون دلا سا دے دے گا بابا مینو کون بیار کرے گا بابا مینو کون بیار کرے گا او لیٹ جائیے پیاں والے او دسی جان دے ہوتیاں پریشان دیا لے ہنی ایمی مون گار پو کیوں نہیں آئے ایت رائی تیئے حسین دی رون دیئے شلہ حسین دی تی دھا سرگاہ کنری دینا روئے انہوں دے رونے کلیجے ہلا دے گا یہ روگ لگیا نیرے پیوں والوں یہ روگ لگیا نیرے پرا والوں جدو پہنوں دکھیوں دیا لے جدو تیاں گارنل دکھ جال دیا لے پا باب دیکھ لائی دے لے جان دے ہوتیاں والے ہوسین دی تھی اور رون دیئے بی بی باگ پرمایا نیروں پڑ لے بی بی آن دیئے ویرہ میں دے دنوں ملیوی نہیں لیا میں تیرا مکھا چممم میں دنوں راج کے وے کمرس کی تنے پینا منجی نہیں چکڑ دے دیا ویرہ میں دے مکھے چمد یا نے شالہ مرن ناویر شالہ مرن ناویر کی سیدھے تینا ہون نمانیاں بینا جس بین دا ویر ہے اے میں سج کے جامان حسین تیری نلہتی تھوڑتوں ساڑے کرا جبچہ روڑ لگے نا اسی انہیں دا سیٹ کرو بجانے رووے نا انوارے لاہوں کوئے خیمیج بی بی کھنے گے بھائی نکے نکے بچے چی کا مار دے ساڑی پوپو رکی ہویا زین العام الدین کلاسہ دے دے لے سارے ترپدے چھٹ کے جڑا اللہ وقت پردہ نعرہ مار کے گوڑے تے بوینا انہوں حسین آمدے دے انہوں حسین آمدے دے حسین نے کہنا دکھنی وکیا کر بنا چاہا حسین نے کہنا ویلا نہیں آیا ٹکر ویت بیان کر لگا حسین پٹھے نہ گوڑے تھے اک اک کر کے ٹرگے سارے ہنے آئی حسین دیواری بیڑا کھیو میں صد کے ویرا میری جان تیرے تو ہماری ایڑی لگائی ہے نیڑی گوڑا ٹریا نہیں پھر ایڑی لگائی ہے گوڑا ٹریا نہیں اسے نہ لیڑی لائی ہے گوڑے نے چیرہ پھر گھے میں عوال کی تائے بی بی زکینہ دے ننے ننے ہاتھ تھوڑے جائے بار نے ایک روی چوندے بی بی نے گوڑے لگتا ہماری آلے گوڑے آنا ٹھوڑی تو ترپیوں میرا پاپ جلا جائے گا حسین پھر تینوں چکی آئے لوکو توجو توجو اجے ایک تینیں چھپ چھپ کی تھی ایک ڈاچی والا پلہ لاندہ حسین میں مدینیوں آیا حسین ٹھہر جائی میں مدینیوں آگیا حسین پھر کربلا جنون لگ بے آئے تسی آج بھی کر دے اللہ نہیں لتے جاؤ چھپی جاؤ بڑا مشکل ٹیم انداری تو مدینی پاک چھٹی دے آخری آجی یہ روئی دے یاد صلاح پھر بھی بلایا جے حسین تے تبارہ آئی کوئی نہیں حسین پھلا پہ مار دے حسین ٹھہر جائی حسین رک جائی بھائی آڑ والیا تو کونے چیخ مار کے حسین یا قدمہ دے ڈک جائے ات کر دے میں مدینی شریف تو آیا جدو مدینی دان آیا حسین تڑپ گیا فرمایا اسلام میرے نانے دے شہدہ او تھے ایک میری تھی سگرائیں ات کر دے حضور میں عوضہ رکا لے کے آیا میری بیگم گئی بیٹی گئی سیدہ آوازہ نے دیزی بیبیاں نو بچی آلو حسین کی پوچھنے مدینے پاک کی اُنگے پییا جدو لوکی نمازہ پڑھ کے ٹور جان دے لے تیری تھی دی وجہ تو لوکا نو کھانا پھولیا ہے بچیاں بیبیاں تیری تھی دی نو کھانا دے لے تر لے کار کار کوئی پانی دا لکمہ کوئی کوئی پانی دا گھوٹ کوئی روٹی دا لکمہ گھوان دے لے تیری دی دا کوئی آل نہیں جدو لوک نمازہ پڑھ دے لے بڑیاں بڑیاں بھائیاں دیاں نمازیوں مسید تو ٹر جاؤ اے نبی بیبیاں دی یہ بھئی نو بیبیاں مدینے دیا حسین تیری تھی نانا پاک دے مزار تیوں دی ہے تی لوکی نو کھانا مار دے لے آوازہں گھٹ دے لے نبی دا دروارے پھر تیری تی دا آلوے خیال جاندہ آن دی یہ نانا جی مینو بڑے عجیب خواب ہوں دے لے میرا دل گبراندہ ہے مینو نیم در نہیں ہوں دی مینو بڑے عجیب جائے خیال ہوں دے لے نانا جی میرے اکبر لینڈ نہیں آیا حسین او تھو لوکی منتا کر دیاں بیبیاں سگران جان دے پھر کر دیئے مو تیری تھی جنت البکی والے آتھے جا کے میں تیری ماں بھی کبرتے ہو لیٹ جان دیئے آن دیئے دادی دادی اماں اٹھو منو دلاسہ دیو دادی اماں کبر کوئی نہیں آیا منو کوئی بیغام نہیں آیا میرا دل گبراندہ ہے منو عجیب خوابہوں دی آلیں حسین کی پوچھ لیں وہ تھے کہ عجیب منتا رہے میری بیوی گئی ہے یا انہیں رکھا لکھیا ہے حالانکہ میرا بچہ بھی ہوا سی میں آکھا بیوی اپنی نو چھاٹنی کریں نا تا سدگا ساڑے بچے انہوں سے تو مل جائے رکھا کھولے لے لے لیے لے حسین نے اتھے لئے بابا تن میں یاد نہیں آئی بابا میرا اکبر تو دل دداس ہو گیا ہے بابا میرا اکبر وہاں کتھی پراہوانا اندھی نہیں کیتا پہنانا یہ میں تو نہیں تو کیتا ہے میں تیرے روز راہ بھی نہیں ہوں میں روز بیزارہ تیجانی ہوں کرے سے دات ربارتی آگیا ہوئے سب پر دیسی وطنی آئے سب پر دیسی وطنی آئے میں ایک بات یاد آگئی نہیں تو تو تجربہ کارتا تیری بیٹھ کے تے ہیں شادی کی تھی ہے اللہ انہوں اباکتے شاد رکھے انہوں خون کار کسے دینا کہ میں نے صبح ناجتہ تیر کو لاکھ کرنا ہے جائینا پانچ چھے وجہ چلا جائی ہو جائی پھر ویک کی پہنڈا حال کی ہے پہنڈا رو پہنڈیا در جائینا کھو رہے ہیں انہوں کسے کو جاک کیا ہے کی ہو یہی جب میں تیرنا نہیں بول دی میں انہوں کسے کیا گڑائیں تو آگیا دی میں آگے ناجتہ کر آنگا میں سویتی بکی بیٹھی آج میرے ویر نے اوڑا آئے وے میں دے برابین دی تھک گئی جب میں تیرنا نہیں بول دی پہنڈا پیار کری دے مجھ بوریاں دے سیدھی آنے پھر پہنڈا کجھے راضی اندھی آلے یہ چاند کنٹیاں دی گالے اک بردی پہنڈ کے یہاں مہینیاں نیروں دی بھئی ہے میں لب دی پھر دی میں اپنے ویر لگ نئے کپڑے سی کے رکھی ہوئے نیرے میں کلونے لے حسین پڑھ دیا نرے روندہ ہے روندہ روندہ خیم میں چاہیا بی بی اندیشا لبی ربی رنگ روندہ کیوں آیا ہے رکا کے رکھے ہے کوہرام مچ گیا ہے بی بی یا سارے چمدیاں رکھے لوں مرماندیاں نے کون بی بی نو دستے جا کے کون دستے جا کے میرے ایمام علی مقام نے فرمایا ہونوالیاں تیری خیر ہوئے اید آجر تین دنیا تے مل نہیں ہے کبر اشتر میں کتنو اجر ملنا پھر میری بیٹی نو کہہ دے اکبر نو ماف کر دے تیرا باپ بھی چند گھڑیاں دا پراؤڑ ہیں سیدہ سکینہ نے پیغام پیجیا جا کے میری باجی نو کہہ دے چنگی کی تے جڑی نال نہیں آئی میں نو آنے یہ کھیڑ دیو آنگی جی رب نے موقع دیتا نا تے نو آکے جس سنگے تے چھوڑیاں کی میں چلی آنے یہ تے نیزے کی میں چلی لیں یہ تے اکبر دے جگر دے ٹکرے باہر کی میں آئے دے یہ تے بازوں نہیں لب دے چاچے آواز دے پایا جی دکھ یہ تے ننے ننے انہوں محمدی اچھاتی جنے دے ماں کے دوسر لنگ گئے جی دیکھ زبا کر لگیاں لوگ جانورا نو پانی پلا لیں گے بعد ہی تیرے ویر پیاسے ٹور گئے میرے امام علی مقام روندے روندے علی اکبر دی لاشتی آئے لوگ کہاں ننے کیوں بیان کر دے ہو اے اے اللہ نے ولی ایسے ہوئے نے آواز ماریت وصالتباد اٹھ کے بے گئے تے تے انہوں نے جنہ دی شہادت ذکر اللہ پہ کر دے زندگی دیکھتا میرے امام اکرامت ہے میرے امام علی مقام علی اکبر گئے باپ بھی ہوئے ٹھارہ سال دا پتر بھی ہوئے تے چوڑیچ رکھے آوے تے سینہ چھلی ہوئے دوسر جڑے رہے خنجر انہیں ٹکرے بھی بار آنے لے تے حسین پگنال خون صاف کر کے فرمائے اکبر سورا تیرا انتظار پہ ہی کر دیئے وہ تیری پہنٹ تیرے راہ پہ ہی بن دیئے وہ تینوں تیرے وعدے پہ یاد کرا دیئے علی اکبر دی لاش تڑپی دے جواب سگراند یا ویرہ حضرت یاپ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی مچوے آواز آیا یا نہیں معاف کریں میری امڑی جائی نمے وعدہ توڑ نبایا میرے امام علی مقام دا کربلا دے اندر کردار ہر جد سے سن رہے ہو میرا اپنا دیل سی گیارہ مجھے سوا گیارہ مجھے تقریح چھوڑ دیا گا وہ گڑی بھی کیوں ہی نہیں دس منٹ کٹ بارہ ہو گئے تو پوڑے دس منٹ تقریح شروع کی تھی جلسے جاری لگے شہادت امام علی مقام خطیب بیان کرن گے جنہ میں ذکر کرو جنہ میں سنو عقیدت نل کرو گے اے یقین رکھے آجے آہا اس بات سے واقع ہیں زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹھانے والے خوش نصیب ہو روز آن دے ہو سن دے ہو احتمام کرنے والے احتمام کا دن اللہ تمام دے گھر بار عمر حزق اندر مزید برکت آتا فرمائے وما علیہ اللہ اللہ